ہلو دوستو ہورا سٹوری ہندی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتانا چاہیں گے جہاں پر انسانوں کی روحوں کو آج بھی زندہ کیا ہوا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے موت کے بعد جلانے اور دفنانے کی رسمیں ہوتی ہیں جس سے ان لوگوں کی روحوں کو سکون مل سکیں لیکن سوچئے جس انسان کو یہ رسمیں نصیب نہ ہو تو ان کا کیا ہوگا اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور سواری کا نرمار کیا گیا جہاں انسانوں کے کنکالوں کو سہیچ کر رکھا جاتا ہے اور سواری کا نرمار کرنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کنکالوں کو اور سواری میں رکھنے سے پہلے کئی دینوں تک ایک اعیستھائی قبر میں انسان کے مرد چریر کو رکھا جاتا ہے ایسی او سواری کچھ ہی جگہوں پر بکسیت ہیں اور آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی او سواری سے روبرو کرواتے ہیں سیڈ لیک او سواری چیک گڑھ راجے میں پچاس ہزار سے بھی زیادہ انسانی ہٹیوں اور کنکالوں کو بڑی سندر طریقے سے سیڈ لیک او سواری میں سزایا گیا ہے جسے دیکھ کر آپ کو زیادہ ڈر نہ لگی اس کی شروعات سن 1278 میں ہوئی تھی جب پربو یوشو کو سولی پر لٹکانے والی جگہ کی مٹی ہینڈری نام کے ایک سندھ نے یہاں بنے کپریستان پر ڈال دی تھی جس کے بعد میں لوگ اس اس تھان کو پویتر ماننے لگے پندرہوی صدی میں اس گڑھ راجے میں بھینکر پلیک فیل گئے اور کئی لوگ موت کے کال میں سما گئے اسی سمیہ میں دیشوں کے بیچ چل رہے یودھوں میں بھی کئی لوگوں نے اپنی جانے گوائیں اتنی بھاری سنکھیا میں لاشوں کے کارڑ اس کپریستان میں جگہ ملنا بھی مشکل ہو گئے اس سمسجر سے نپٹنے کے لیے یہاں کے سنتوں نے اوشواری کا نرمان کیا جہاں کپریستان میں پرانی کبروں سے ہٹیوں اور کھوپڑیوں کو نکال کر اس چرچ میں رکھ دی گئے لیکن چرچ میں ان ہٹیوں کو جگہ کی مطابق سجانے کے لیے فرانتی سے ایک رید نے 1870 میں لگ بھک 50,000 ہٹیوں کو سجایا 1970 میں یہ جگہ اسثانی اکباروں اور میڈیا میں چرچی تھو گئے دھیرے دھیرے اس چرچ کو اسثانی سرکار نے میوزیم کا روپ دے کر درشکوں کے لیے کھول دیا اور ہر سال اب یہاں دو لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس چرچ آب بون کو دیکھنے آتے ہیں اس جگہ پر کئی ڈاکیومنٹری بھی بن چکی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انسان اپنی کلا سے مرے ہوئے انسانوں کو اپنی کلا میں جیویت ہو اٹھاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں